بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم میں برساتے ہیں اور اس موسم میں ہماری سکن بہت زیادہ آئل پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے اور سیبم کی اوور پروڈکشن آئلی سکن والوں کے لئے بہت سے پروڈیوز کر دیتی ہے ایکسٹر آئل پروڈیوز ہونے کی وجہ سے ہمارے ڈیڈ سیلز ہمارے پورز میں کٹھے ہو جاتے ہیں جسے بلیک ہیڈز اور ایکنی کے پروڈیوز ہو جاتی ہے آئلی سکن اینڈ ایکنی ارچ لینجن ٹو مینیج بٹ اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو بہت سے ایسی ہوم ریمیڈیز اور ٹپس بتاؤں گی جسے آپ اپنی سکن کو مینٹن رکھ سکیں گے اور آئل ریکنی سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پالیں گے انشاءاللہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آئلی سکن کی وجوہات کونسی ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے سٹریس کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے سٹریس کو پڑھائی کی سٹریس ہو سکتی ہے کاروبار کی سٹریس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ جنیٹک بھی ہو سکتی ہے کہ خاندانی بھی ہو سکتی ہے اور ہارمونل ڈیسٹربینس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ایکسٹرو آئل پروڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آئلی سکن کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں مثلا یہ آئل ہماری سکن کی پروٹیکشن میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری سکن کو موسٹرائز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آئلی سکن پر ڈرائی سکن کی نصفر جھوڑیاں کم پڑتی ہے دوسرے نفسوں میں آئلی سکن والے جلدی بھوڑے نہیں ہوتے اگر اس سکن کو پروپر طریقے سے مینٹین رکھا جائے تو چلیے پھر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی ہوں کہ اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تاک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس ٹین بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں تاکہ کہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا نوبر ون پر آپ اپنا فیس واش کریں گے اور فیس واش کرنے کے لیے آپ یا تو میڈیکیٹڈ سوپ استعمال کریں گے یا پھر آپ آئل فری فیس واش جو ہے وہ یوز کریں گے لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو فیس واش یوز کرنے کا مشورہ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دوں گی ہاں البتہ فیس واش سے زیادہ بہتر جو ہے وہ میڈیکیٹڈ سوپ ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست سوپ جو ہے وہ بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ ڈی ایکس ان برینڈ کا اورگینک سوپ ہے اور یہ سوپ جو ہے یہ آپ کی کلینزنگ بھی کرے گا آپ کی ڈیپ کلینزنگ بھی کرے گا اور آپ کے فیس سے جتنا بھی آئل ہوگا اس کو بھی سک کر لے گا اور اس کے علاوہ آپ کے فیس پر ایکنی بھی نہیں ہونے دے گا تو یہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ میں یہی رکمنٹ کروں گی کہ آپ اس سوپ کو جو ہے وہ یوز کریں لیکن اگر آپ یہ سوپ نہیں یوز کر سکتے تو آپ پھر کوئی بھی میڈیکیٹڈ سوپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یا پھر ایسا سوپ کے جس میں کوئی گلیسرین بغیرہ ہو وہ سوپ آپ کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے دن میں دو تین دفعہ جو ہے وہ اپنا فیس واش کرنا ہے اور فیس واش جو ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی سے کرنا ہے تھنڈے پانی سے اپنا فیس جو ہے وہ واش نہیں کرنا تاکہ آپ کا آئل جو ہے وہ ختم ہو سکے اور اگر آپ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سوپ بھی نہیں یوز کر سکتے یا فیس واش بھی نہیں یوز کر سکتے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک گریلو ریمیڈی جو ہے وہ بتاتی ہوں تاکہ سب لوگ جو ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اسے کریں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ آپ نے بیسن لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک چمچ لیمو کا رس ایڈ کرنا ہے اور اس کو ارکے گلاب کے ساتھ اس کی پیسٹ بنا لینی ہے اور پھر اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دو تین دن کے لیے بنا کر اور اس میں سے تھوڑا سا لیا کریں اور اپنا فیس واش کر لیا کریں لیکن دن میں دو دفعہ تو لازمی اپنا فیس جو ہے وہ واش کیا کریں لیکن بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ یہ سوپ لیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئل اور ایکنی سے آپ جان چھوڑا سکتے ہیں باقی جو ہے وہ آپ کی مرسی ہے کہ آپ اس کو لینا چاہتے ہیں نہیں تو میں نے آپ کو گریلو ریمیڈی جو ہے وہ بھی بتا دیئے نمبر دو پر جو ہے آپ نے ایکسفولیٹ کرنی ہے اپنی سکن کیونکہ جب آپ اپنی سکن کو ایکسفولیٹ کریں گے تو ایکسفولیشن جو ہے وہ آپ کی ڈیڈ سکن کو بھی اتارتی ہے آپ کے ایکسس آئل جو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جتنی بھی سکن پر امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے تو ایکسفولیشن بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے آپ دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ بادام لے لیں اور ان کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر کے ان کا پاڈر بنا لیں اور پاڈر بنانے کے بعد آپ اس میں دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ روہ ہنی شامل کر لیں اور اس کی اچھی سی جو ہے وہ پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنا کر اس کو اپنے فیس پر جو ہے وہ سرکولر موشن میں اس سے مساج کریں اور تقریباً آپ پانچ سے سات منٹ تاکہ مساج کریں لیکن بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ نہیں ڈالنا تاکہ بہت زیادہ اگر آپ سٹرونگ ہاتھوں سے کریں گے تو ریشیز پڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح آپ اپنی سکین کو جو ہے وہ ایکسفولییٹ کریں تو ساری ڈیڈ سکین جو ہے وہ اتر جائے گی اور اس طرح آپ کا جو ایکسس آئل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو ہنی ہے وہ بھی آپ کے ایکسس آئل کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنا چیرہ جو ہے وہ واش کر لیں اور اس کے بعد آپ پیٹ ڈرائی جو ہے وہ کرنا ہے کسی بھی اور چیز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ساپ نہیں کرنا پر تین پر جو ہے بلوٹنگ پیپر جو ہے وہ آپ یوز کیا کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ جو بھی آئلی سکین والے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ان کا آئل جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی سکین پر نہ رہے تاکہ کیونکہ آئل اگر بہت زیادہ سکین پر رہے گا تو وہی بات ہے کہ ڈسٹ اور آئل مل کر جو ہے وہ بلیک ہیڈز اور ایکنی جو ہے وہ بنے چار پر آپ ایلو ویرا کا استعمال کریں گے کیونکہ ایلو ویرا جو ہے یہ بھی آپ کے آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو سورج کی الٹا وائلر ٹریس ہوتی ہیں یہ آپ کی سکین کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اور آپ کے فیس کو بھی برن کر دیتی ہیں اور آپ کا رنگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے تو اپنے رنگ کو گلوگ بنانے کے لیے اپنے کلر میں گلوئنگ گلو لانے کے لیے اور اپنی سکین کو شائننگ بنانے کے لیے ایلو ویرا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ باہر جائیں تو ایلو ویرا لگائیں بلکہ گھر میں بھی جو ہے وہ ایلو ویرا لگا کر رکھیں اور اس کے علاوہ ایک پتلی سی تیہ جو ہے وہ آپ رات کو بھی لگا سکتے ہیں اور صبح اٹھ کر بھی اپنا فیس جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں تو ایلو ویرا جو ہے یہ بھی آپ کے آئل کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مددگر ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ نمبر پانچ پر جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک ماسک بنا کر لگانا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ جو ہم نے ایکسفولیشن کی ہوئی ہوگی جو ہمارے سکن پر پہلے آئل آیا ہوگا اور پھر ایکسفولیشن سے وہ ہمارا آئل جو ہے وہ بہت حد تک کم ہوا ہوگا تو اب ہم نے اس کو لاک بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ اور زیادہ پروٹیکٹیو رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو گھرے لو ریمیڈی جو ہے وہ بتانے لگی ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر کے اس کی جھاگ بنا لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ لیمن ڈالنے اور پھر اس کو بہت اچھی طرح سے اپنی بیٹ کرنا ہے اور جب اچھی طرح سے بیٹ کر لیں تو اسے اپنے فیس پر پورے پر جو ہے وہ اپلائی کر دیں اور دو تین کوٹ جو ہے وہ لگائیں اور اس کو تقریبا دس پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ رہنے دے لیکن اس دوران میں آپ نے بالکل بھی بات نہیں کرنی اور نائی ہنس نہ کیونک تو اس طرح سے آپ اپنی سکن کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ موسم برسات میں بھی آپ کا آئل بھی ختم ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ بھی رہے گی اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کا جو موسچر ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا اور آپ کی سکن ڈل بھی نہیں لگے گی ایکنی بھی نہیں آئے گی ظاہری بات ہے جب آئل نہیں ہوگا تو ایکنی بھی نہیں ہوگی اور اس طرح سے آپ اپنی سکن کو مینٹین کر کے آئل فری اور ایکنی فری بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ بھی میں اپنے چینل پر میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو ایکنی سے متعلق ہے اور آئل سے آئل فری ریمیڈیز ہیں تو آپ وہ بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ان سے اجازت چاہوں گی اور ایک دفعہ پھر درخواست کروں گی کہ پلیز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ